بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لشکر کے امیر کا ایسی چیز جس کی مسلمانوں کو لڑائی کے دوران ضرورت پڑے اس کو جبرن خریدنا اس کو گویا جبر سے زبردستی خرید لینا بے کے متعلق بہت سارے مضمون اس سے پہلے آئے ہیں ان میں ایک اہم بات آئی تھی کہ ترازی ہونا چاہیے آپ اسی رضا مندی سے بے ہو بائے اور مشتری جب بے کریں تو ان میں کسی اور کا جبر نہ ہو کسی اور کا دباؤ نہ ہو اس سے پہلے اس کے متعلق سارے مسائل آئے ہیں اکراہ کے ہیں اسی طرح دھوکے کے ہیں غرر کے ہیں اور ان ساری چیزوں کے اندر اصل وہی ہوتا ہے کہ رضا مندی فوت ہو جاتی ہے تو یہاں بھی اسلامی لشکر جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ نہیں مل رہی ہے پیسے سے یا خرید کر تو پھر اس کو جبرن لیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے متعلق یہاں پر تفصیل بیان کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ذکر کر چکے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بوقت ضرورت جبرن پہلے لشکر کے لئے کھانا خریدیں اور اسی بنیاد پر فقہاں نے کھانے کے علاوہ اور ضروریات خریدنے کی بھی اجازت دی ہے چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ سیر کبیر میں فرماتے ہیں اگر وہ گھوڑا دینے سے انکار کریں اور امام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا ہو کہ وہ اس سے گھوڑا لے لے اور مسلمانوں کی کسی پیش آمدہ ضرورت کے لئے قاسد کے حوالے کر دیں تو اس سے زبردستی لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سرخصی رحمہ اللہ نے اس کی توجیح اس طرح کی ہے کیونکہ اسے نگران مقرر کیا گیا ہے اور بوقت ضرورت اس کے لئے یہ جائز ہے کہ دوسرے کا مال قیمت ادا کرنے کی شرط کے ساتھ لے لیں یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کے امیر کو کھانے کی یا اور کسی ضرورت کی چیز کی حاصل کرنے کی نوبت آ جائے اور وہ چیز اختیار سے اور رضا مندی سے حاصل نہ ہو اور وہ چیز ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارے کار نہ ہو معاملہ آگے نہ بڑھ سکتا ہو تو پھر ایسے موقع پر امیر اور لشکر کا جو ذمہ دار اور قائد ہیں وہ جبرن بھی اس کو لے سکتا ہے تفصیل یہاں پر آئی کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے وہ گھوڑا دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور امام کو بطور قاسد کے کسی کے پاس گھوڑے کے اوپر اس کو بھیجوانا ہے یہ جلدی ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو پھر وہ جبرن بھی اس سے گھوڑا لے سکتا ہے لیکن ہاں یہ مفت میں نہیں لے گا بلکہ اس کو زمان ادا کرے گا اس کی جو گھوڑے کی قیمت ہے وہ ادا کرے گا اور اس کے ساتھ وہ لے سکتا ہے انوان نمبر اٹھانوے جبر الحکومتی المحتکرین علی بیع محتکرو حکومت کا زخیرہ اندوزی کرنے والوں کو احتکار کی ہوئی چیزیں فروخت کرنے پر مجبور کرنا احتکار اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے احتکار کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض تاجر حضرات لوگوں کی ضرورت کی چیزیں جب وہ سستی ہوتی ہے تو بہت ساری سٹوک کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور اپنے پاس بن کر کے رکھ لیتے ہیں لوگوں کو اس وقت فروخت نہیں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب قیمت بڑھے گی اور جب مہنگائی آئے گی تب اس کو ہم مہنگے داموں میں بیچیں گے اس کے متعلق تفصیلات ہیں کہ وہ کب جائز ہے کب منع ہیں یہاں پر اسی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ بعض مرتبہ احتکار اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ عام لوگوں کو پھر اس میں ضرر اور نقصان لاحق ہوتا ہے تو ایسے موقع پر حکومت ان کو بیچنے پر مجبور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس کے متعلق یہاں پر تفصیل ہے اسی طرح بیچنے پر مجبور کرنا جائز ہے اس وقت جبکہ تاجر حضرات عوام کی ضروری اشیاء زخیرہ کر لیں یعنی ایک تو ضرورت کی اشیاء ہو اور وہ ایسی زخیرہ کر لے کہ عوام کو وہ دوسروں کے پاس سے حاصل نہ ہو سکے تو ایسے موقع پر ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم کو بیچنے پڑے گی یہ چیزیں موسیل حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قاضی کی عدالت میں محتقر کا حال پیش کیا جائے تو قاضی اسے حکم دے کہ خود اس کی اور خود اس کی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے جتنی مقدار زائد ہے اسے بیچ دے اگر وہ نہ مانے تو قاضی زبردستی بیچ دے اس لیے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی مقدار کے معاملے میں تو وہ محتقر نہیں ہیں ان کے حصے کی ضروری اشیاء تو ذرا توسع کرتے ہوئے چھوڑ دی اور کہا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قاضی کی عدالت میں شکایت آئے تو اسے احتکار سے منع کرے پھر اگر دوبارہ شکایت آئے تو اسے قید کر لے اور مناسب تعذیر کرے تاکہ لوگوں کو بھی تنبیہ ہو اور لوگوں کی تکلیف بھی دور ہو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محتقرین کو یعنی احتکار کرنے والوں کو احتکار کی ہوئی اشیاء بیچنے پر مجبور کروں گا اور اپنی طرف سے کوئی بھاو مقرر نہیں کروں گا اسے یہ کہا جائے گا کہ جتنے میں لوگ بیچ رہے ہیں اتنے میں تو بھی بیچ اور کچھ زیادہ قیمت میں بیچنا ہو تو جتنی مقدار میں عام طور پر لوگ نقصان برداشت کر لیتے ہیں اتنے میں بیچنے کی گنجائش لیکن اس سے زیادہ میں بیچنے کی اجازت نہیں دوں گا ہمارے اصحاب نے فرمایا جب امام کو کسی شہر والوں کے بارے میں ضائع اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ محتقرین سے اناج لے کر شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دے پھر جب شہر والوں کے پاس اناج آ جائے تو وہ اتنی ہی مقدار محتقرین کو لوٹا دے اسے پابندی آئیت کرنا نہیں کہتے یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے جیسا کہ مخمسے کی حالت میں ہوا کرتا ہے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر احتکار کی وجہ سے عام لوگوں کا ضرر ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو قاضی جو ہے اس کو پابند کرے گا اس آدمی کو کہ تم یہ ساری چیزیں بیچو جب پہلی مرتبہ آئے تو قاضی اس کو جو ہے تنبیغ کر دے اور کہہ دے کہ تم جلدی جلدی بیچنا شروع کر دو پھر شکایت آئے اور وہ بیچ نہ رہا ہو تو پھر اس پر تنبیغ بھی کی جائے تاظیر بھی کی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا اثر ہو لیکن اس میں قیمت کی پابندی نہیں لگائی جائے گی امام حاکم اور قاضی جو ہے وہ اشیاء کی قیمت مقرر نہیں کرے گا اس کو کہے گا تجھے اپنے حساب سے جتنے میں بیچنا ہم قیمت کی پابندی نہیں رکھ رہے ہیں لیکن تمہیں بیچنا پڑے گا اس لیے کہ یہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے اور تم نے خامخہ اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ہاں یا تو عام بازاری قیمت میں بیچو یا اگر تھوڑا سے زیادہ لینا چاہتے ہو تو اتنا صاحب زیادہ کرو جتنا لوگ نقصان برداشت کر لیتے ہیں جیسے دس روپے کی چیز اگر بارہ روپے میں لے لی سو روپے کی چیز ایک سو پانچ روپے میں لے لی تو یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کی وجہ سے جو ہے مشقت اور تکلیف میں ہو یا اس کو غم اور پریشانی لہائک ہو تو اتنا نقصان ہے جس کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو محتقر اتنے میں بیچ سکتا ہے اس سے زیادہ قیمت لے کہ جتنا لوگ نقصان برداشت نہیں کرتے تو پھر اتنا زیادہ لینا درست نہیں ہے اس کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جتنا نقصان لوگ برداشت کرتے ہیں اتنے ہی میں تم بیچ سکتے ہو اس سے زیادہ میں نہیں مردعوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محتقر کو اس کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا جتنے میں لوگ بیچتے ہیں اگر وہ نہ مانے اور ادھر لوگوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو امام اسے تقسیم کر دے اور بعد میں جب لوگوں کے پاس آ جائے تو محتقر کو واپس کر دے یہ ہلاک ہونے والی شکل ہیں کہ شہر والوں کے پاس اناج اتنا کم ہے اور اتنی قلت ہو گئی کہ لوگوں کے ہلاک ہونے اور مرنے تک کی نوبت آگئی اور یہ صاحب غلہ دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایسے موقع پر اس کو لیا جائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جب لوگوں کے پاس آئے گا تو اتنی مقدار اس کو دے دیں گے میں مثال کے طور پر سو کلو گہوں ہی کٹا کر کے رکھیں تو سو کلو بات دیا جائے جب لوگوں کے پاس سو کلو گہوں آئیں گے تب وہ اس کو واپس کر دیں الفرو میں لکھا ہے کہ قیمت ضروری ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہی قوی ہے اسی طرح بوقت ضرورت ہتھیار کا مسئلہ بھی ہے یہ بات شیخ تقی الدین نے کہی ہے میں کہتا ہوں کہ ہتھیار میں تو بدرجہ اولا عباد ثابت ہوگی کہ جب ضرورت ہو اور کوئی آدمی بیچنے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا مہنگائی کے زمانے میں امام کے لئے یہ جائز ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہوں ان کو مجبور کرے فروخت کرنے کے لئے کہ اسے نکال دو کیونکہ لوگوں کی مسئلہت اسی میں ہے اور شیروانی شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزرعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کے پاس اناج ہو اور لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اناج موجود نہ ہو تو اسے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لئے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا اور امام نووی رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اجمع نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان حال ہیں تو پھر امام یہ کہے گا کہ ضرورت سے زائد سامان جس نے بھی اپنے پاس رکھا ہے وہ سب جو ہے اس کو فروخت کر دو اس کو بیج دو آگے نکال دو ہاں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جتنی ضرورت ہے اس کا مطابق رکھو اس سے زیادہ جتنا ہے اس کو فروخت کر دو تاکہ تمام لوگوں کے اوپر فراوانی آ جائے انوان نمبر ننانوے جبر الحکومت بالبیع بالسعر المحدد من قبلها سیجیئو فی مبحث تدخل سلطات فی التجارت الحررت انشاءاللہ تعالی ان التسعیر و جبر التجار من قبل الحکومت لایجوز فی عامت الاحوال کہ حکومت کا اپنی جانب سے مقرر کردہ بھاو میں بیچنے پر مجبور کرنا آزاد تجارتوں میں حکومتوں کی دخل اندازی کی بحث میں انشاءاللہ تعالی یہ بات آئے گی کہ عام حالات میں حکومت کی جانب سے بھاو مقرر کرنا اور تاجروں کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے لیکن مخصوص حالات میں اس کی گنجائش ہوگی اور اس صورت میں لوگوں کو ایسے بھاو میں بیچنے پر مجبور کیا جائے گا جس پر وہ راضی نہ ہو لیکن بے مبدع ترازی یعنی ترازی کے اصول اور بنیاد کے خلاف ہونے کے باوجود جائز ہو جائے گی اور اس کی تفصیل اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالی آ جائے گی لیکن مالک کی مرضی کے خلاف بے ضرورت کے وقت ہی جائز ہے یا پھر حاجت عامہ کے وقت جو ضرورت کے درجے میں آ جائے خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا عام اصول ہے کہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو جو دو آدمی بے کر رہے ہیں ان دونوں کی بے آزادانہ ہونی چاہیے اس میں کسی کا دباؤ نہ ہو دخل نہ ہو دخل اندازی نہ ہو ٹانگ اڑانہ نہ ہو حکومت اس میں بہو مقرر نہیں کر سکتی ہے کسی کو اپنے رضا مندی کے خلاف بیچنے پر مجبور نہیں کر سکتی لیکن یہ ایک عام اصول ہے بعض مرتبہ ضرورت پیش آ جاتی ہے یا حاجت عامہ ہوتی ہے عام لوگوں کی ضرورت اس سے وابستہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اس اصول کے خلاف بھی بغیر رضا مندی کے بھی بیچنے کی اجازت ہوگی اور ایسی بے صحیح ہوگی اب یہاں پر ضرورت اور حاجت کو پہلے سمجھا رہے ہیں ضرورت کی تعریف فقہاں نے اس طرح کیے نوبت یہاں تک پہنچ جانا کہ اگر وہ ممنوع چیز استعمال نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا یا قریب الحلاک ہو جائے گا جیسے وہ شخص جو کھانے اور پہننے کے لئے مزتر ہو مجبور ہو یہ صورت حال ہو کہ اگر وہ بھوکا یا ننگا رہ جائے گا تو مر جائے گا یا اس کا کوئی عضو طلف ہو جائے گا یہ چیز حرام چیز کے استعمال کو مباہ کر دیتی ہے دوسری بات حاجت حاجت کی تعریف جہاں تک بات ہے حاجت کی تو اس کی تعریف اس طریقے سے ممکن ہے جو علامہ ڈاکٹر زہیلی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ انسان پریشانی اور مشقت کی ایسی کیفیت میں ہو کہ اگر وہ شرعان حرام چیز استعمال نہ کرے تو بھی وہ ہلاک نہ ہوگا حموی رحمہ اللہ نے حاجت کا یہ حکم لکھا ہے کہ یہ چیز حرام کو تو مباہ نہیں کرتی لیکن روزہ توڑنا جائز کر دیتی ہے لیکن یہ انفرادی حاجت کا حکم ہے اگر اجتماعی حاجت ہو تو پھر وہ ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے اسی وجہ سے فقہ کا یہ قول مشہور ہے کہ عام حاجت اس ضرورت خاصہ کے درجے میں آ جاتی ہے جو آحاد الناس کے حق میں ہوتی ہے یعنی ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو ایسی پریشانی اور مشقت ہو کہ اگر اس چیز کو حاصل نہ کیا جائے تو آدمی کی جان چلی جائے گی ہلاک ہو جائے گا قریب الحلاق ہو جائے گا اس کا کوئی عزو ضائع ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ چیز اس کے لئے ضرورت کے درجے میں حاجت اس سے کم درجہ ہے جس میں پریشانی اور مشقت تو ہے اس چیز کے نہ ملنے پر لیکن ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو اس کے مرنے تک کی نوبت آ جائے یا کوئی عزو ضائع ہونے کی نوبت آ جائے تو یہ ہے حاجت تو ضرورت پہلے نمبر پر ہے حاجت اس سے کم درجہ ہے حاجت کا حکم بتلایا کہ حاجت کا حکم بتلایا کہ حرام چیز اس سے جائز تو نہیں ہوتی ہے لیکن حاجت کے موقع پر روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے لیکن ایک حاجت ہے حاجت عامہ جو تمام لوگوں کی بڑی تعداد کی ایک ضرورت ہوں حاجت ہوں تو اس حاجت کو بھی پھر ضرورت کے درجہ میں لے لیا جاتا ہے اور جو حکم ضرورت کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے وہ حاجت عامہ کی وجہ سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے اب خلاصہ کلام اس بات میں قرآن کریم کی نصوص سنت نبوی علی صاحبہ السلام آثار صحابہ اور اقوال فقہہ جو ہم نے ذکر کیے ان سب سے اے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے معاملات میں مبدع ترازی یعنی رضا مندی کے اصول کو اور اس بنیاد کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اور جبری بے کی اجازت صرف ضرورت کی تنگیہ مجال کے موقع پر دی ہے یعنی بالکل ایسی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر چارے کار نہ ہو اور اس حاجت عامہ کے موقع پر دی ہے جس کا دور ہونا جبرن بے کے ذریعے ہی ممکن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاقید بھی ہے کہ جسے بیچنے پر مجبور کیا جائے اسے اس کا سمن اس کی چیز لینے سے پہلے ہی موتدل بازاری قیمت کی بنیاد پر دے دیا جائے یا عائن لینے کے وقت دیا جائے جیسا کہ مجلت الحکام العدلیہ کی عبارت میں گزرا کہ لیکن جب تک سمن ادا نہ کر دے اس کے ہاتھ سے اس کی چیز نہ لی جائے یعنی مجبوری میں جبرن بے کی اجازت تو ہے لیکن اس اصول کا بڑا خیال لکھا گیا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اس کے سمن پر ناجائز قبضہ نہ ہو کہ بھئی سمن ہڑپ کر لیا جائے یہ نہیں بلکہ سمن پہلے دے دیں یا آخری درجہ یہ ہے کہ جب سامان لے رہے ہیں اس وقت تو اس کو سمن دے دیا جائے لہذا یہ ضروری ہے کہ حکومتیں اس بات میں بہت زیادہ احتیاط و احتراز بڑھتے کہ ان مستثنہ حالتوں میں اپنا حق حاصل کرنے کے وقت حقیقی حاجتوں کے موازے سے تجاوز نہ کریں یعنی حاجت کا لیبل تو لگا لیا اب اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی کسی کا کچھ ضائع ہو رہا ہے سمن ہڑپ ہو رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں یہ حرام ہو جائے گا تو ضرورت اور حاجت ہے وہ اس کے اپنے درجے میں رہے اس سے تجاوز نہ کریں ڈاکٹر فتحی درینی نے کتنے اچھی بات لکھی ہے ضروری ہے کہ استثنائی حالات میں تجارت اور لوگوں پر احتکار کے احکام کو منطبق کرنے میں یہ بات ملہوز رہے کہ بڑے سخت احتیاط کی محتاج ہے اس لیے یہاں صرف اصولی اور فقی قوائد کا جاننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بڑی دکت نظری اور مہارت کے ساتھ ان کی تطبیق دی جائے بھلا وہ کون شخص ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کے حالات مشقت اور حرج کے درجے تک پہنچ چکے ہیں جو احتکار کے احکام کو منطبق کرنے کا تقاضی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب انہی لوگوں کے حوالے ہیں جو ماہر متخصص اور مومن ہیں ورنہ بغیر شرعی جواز کے لوگوں کی املاک اور اشیاء میں ظلم اور ضبطی ہونے لگے گی جو کہ حرام ہیں یعنی یہ حاجت کا فیصلہ کرنا ضرورت کا فیصلہ کرنا کہ یہاں ضرورت ہے یہاں حاجت عامہ ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ جو آدمی چاہے اور جو حکومت کا آدمی چاہے وہ یہ سمجھ کر فیصلہ کر دے بلکہ جو اس سلسلہ میں فقہ کے ماہرین ہیں اللہ تعالی نے جن کو شریعت کی سمجھ دی ہیں وہ حضرات اس سلسلے میں غور کر کے تجزیہ کریں اور جب ان کی رائی یہ ہو کہ واقعی لوگوں کے حالات حرش تک پہنچ چکے ہیں تب اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے ورنہ پھر لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر لیے جائیں گے جو کہ ایک حرام کام ہوگا اور ناجائز کام ہوگا موسیقی 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 موسیقی